بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ گھر پہ بن جانے والی جھٹ پٹ ناریل کی برفی کی ریسپی اگر آپ کسی کو یہ کھلائیں گے تو وہ بلکل یہ گیس نہیں کر سکتے یہ آپ نے گھر پہ بنائی ہے یہ دیسی گھی میں بنائی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی تھی بلکل جیسے کسی بھی مہنگی سویٹس شاپ سے آپ لے کے آئیں اس طرح کا ٹیسپ تھا اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں آئیں برفی بنانا سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ایک باول میں تین ٹیبل سپون جو ہے آپ نے گھی لے لینے میں نے دیسی گھی ڈالا تھا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ بھی کوشش کریں کہ دیسی گھی ڈالیں لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تری ٹیبل سپون جو ہے اس میں گھی ڈالیں گے اب اس میں ایک کپ جو ہے یہ دودھ ڈال دینا ہے دودھ جو ہے اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہئے اور یہ فل فیٹ ملک میں نے ڈالا ہے اس میں اب یہ دو کپ جو ہے یہ ملک پاودر ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوئی سا بھی ملک پاودر آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ اگر اچھی کوالٹی کو ہوگا سمیرنگ کپ نہ ہو تو آپ کسی بھی اور کپ سے نہ آپ سکتے ہیں اب یہ تینوں چیزوں کو ویسک کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی کانسسٹنسی ہو جائے گی تو بیٹر ریڈی ہو گیا اب ایک پین لے لیں آنٹ جو ہے میڈیم پہ رکھیں اور اس بیٹر کو پین میں شامل کر دیں اور بلکل برابر چمچ چلاتے ہوئے اس بیٹر کو پکاتے جائیں آنٹ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میڈیم ہونے چاہیے دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے اب اس میں ہاف کپ جو ہے وہ پسا جو ناریل ہوتا ہے یا ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ یہ شامل کر دیں گے میڈیم آنٹ پہ اس کو بلکل برابر چمچ چلاتے ہوئے آپ نے پکاتے جانا ہے اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے آپ اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً اس کو دس منٹ لگیں گے اور اس کی کونسسٹنسی اس طرح کی کچھ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جب اس کی کونسسٹنسی ایسی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے چینی جو ہے اس میں میں نے ہاف کپ میں سے ون ٹیبل سپون چینی جو ہے وہ میں نے بچا لی تھی اور اس میں یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا تھا بہت زیادہ تیز نہیں تھا سر کو چڑنے والا میٹھا نہیں تھا آپ اس کو ہلاتے جائیں گے آپ اور چینی اپنا پانی چھوڑے گی اور دوبارہ سے جب یہ ڈرائے ہوگی تو ہماری برفی ریڈی ہے یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ ناریل کی برفی ہماری جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں پین کو اس نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں پانچ سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب چولے کو بند کر دیں گے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس کو مزید ہلاتے رہیں گے اب یہ ریڈی ہو گئے اب یہ دیکھیں یہ ایک سویٹس کے ڈبے کا ڈھکن تھا اس کو میں نے چاروں طرف سے گریز کر لیا اس کے کنارے بھی گریز کر لینا ہے یہ میں نے گھی سے گریز کی ہے آپ وال سے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اس بیٹر کو ڈال دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو برفی کے پیس بنیں گے وہ بلکل سیم سائز کے بنیں گے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا تو کسی بھی سویٹس کا ڈھکن کوئی بھی کسی ڈبے کا ڈھکن آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے برابر آپ بلکل سیٹ کر لیں یہ میں اس پورے جو ڈھکن ہے اس پر نہیں پھیلاری کیونکہ پھر پیس جو ہیں وہ بہت تھن بنیں گے لیکن مجھے تھوڑے سے موٹے پیس بنانے ہیں تو یہ دیکھیں برفی ہماری سیٹ ہو گئی ہے اب یہ میں نے تھوڑے سے پستے کاٹ کے رکھے ہیں وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی اس طرح سے کر کے پستے آپ نے لگا لینا ہے پستے ڈالنے کے بعد ان کو چمچ سے آپ یہ دیکھیں الکال کا آپ ان کو پریس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ اب یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ کافی اتک سیٹ ہو گئی ہے تو اب اس کو برابر کاٹتے ہوئے اپنی مرضی کے آپ پیس بنا سکتے ہیں میں تھوڑے بڑے پیس بناوں گی آپ جتنا سائز پسند ہو آپ اتنے پیس ان کے کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کے پیس کاٹ رہی ہوں اس کے بہت چھوٹے پیس نہیں کاٹے تھے لیکن آپ اپنی مرضی کے پیس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کیونکہ اس کو اگر یہ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے ابھی کیونکہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اس کو ایک گھنٹے کے بعد ہی اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنی تھی جو اس میں ایک دیسی گھی کی خوشبو اور فلیور تھا وہ تو بہت ہی مائنڈ بلوئن تھا جس نے بھی کھائی ہے اس نے پسند کی ہے اور میرے سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم آپ کو آرڈر دیں تو کیا آپ ہمیں یہ جو مٹھائی ہے یہ پروائیڈ کر سکتی ہیں تو چلیں خیر وہ تو بعد کی بات ہے لیکن آپ بھی اس کو بنائیں ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر کی کوئی بھی خوشی ہو جب آپ میتھا اپنے ہاتھ سے بنائیں گی تو اس کا ایک الگ ہی آپ کو مزا آئے گا تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں اپنوں کے ساتھ جو لمحے ہیں آپ کے پاس ان کی قدر کریں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھیں تو چلیں آئیں میں یہ برفی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ ایک ایسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ کتنی نائس بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ اتنی مزے گی تھی کہ جیسے موں میں گھل جانے والی ہوتی ہے ابھی تو اس کو صرف ایک ہی گھنٹہ ہوا تھا اس لیے یہ تھوڑی سوفٹ ہے جب اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو انتظار کس بات کا ہے آپ بھی جلسی سے اٹھیں بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دیں بائی اللہ حافظ